ہیلو گائز میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایک سکیلز یوٹیوب چینل دوستو آج کے سوڑوں کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ ایزی پیسہ ایپ کو یوز کرتے ہیں آپ اپنے موپیل کے اندر ایزی پیسہ ایپ کو اپن کرتے ہیں وہاں پر اپنا جو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لکھتے ہیں ویریفائی پر کلک کرتے ہیں نیکشٹ آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہم آپ کو اوٹی پی سینٹ کر رہے ہیں وہ اوٹی پی یہاں پر وہ آٹومیٹک فیچ کر لے گا لیکن اوٹی پی آپ کے نمبر پر نہیں آتی آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے اوٹی پی فیلڈ تو آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں آج کی سورکر میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں نے آپ کے سامنے وہاں پر نمبر لکھ کے ہے ویریفائی پر کلک کرتے ہیں اور میرے پاس اوٹی پی یہاں پر نہیں آئی تیس سیکنڈ بھی گزر کے ہیں اور یہاں پر اوٹی پی فیلڈ لکھا ہوا آ گیا ہے تو یہاں پر آپ کو چار مرتبہ آپ شہر ملتا ہے دیکھیں ریسینٹ اوٹی پی وائے ایس 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 اس پر آپ کلک کر کے چار مرتبہ اپنے نمبر پر جب وہ اوٹی پی مانگوا آ سکتے ہیں لیکن اگر چاروں مرتبہ آپ کے پاس اوٹی پی نہیں آتی اس کی دو تین وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے نمبر دیا ہوا ہے نا جو آپ نے اکاؤنٹ نمبر دیا ایس ایس پیس ہے کہ وہ غلط ہوگا کوئی ہنسہ اس میں غلط ہوگا تو آپ نمبر چیک کر لیں کہ نمبر ٹھیک ہے یا نہیں اگر نمبر غلط ہے تو یہاں پر آپ نے چینج نمبر پر کلک کر کے آپ نے نمبر جب وہ ٹھیک کر لیں اس کے بعد ویریفائی پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر اوٹی پی جب وہ آ جائے گی اگر نمبر ٹھیک ہے تو اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو انٹرنیٹ ہے اس کے سگنل نہیں آ رہے یا انٹرنیٹ کا کنیکشن جو وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کا انٹرنیٹ جو وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے تو اس کی تیسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایزی پیسہ ایپ ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کی تو آپ ایزی پیسہ ایپ کو اپ ڈیٹ کر لیں یہاں پر میں آپ کے سامنے جب وہ دکھا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلی سٹور میں آنا ہے اور یہاں پر ایزی پیسہ ایپ لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایزی پیسہ ایپ آ جائے گی تو آپ نے ایزی پیسہ ایپ کو جب وہ اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اگر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے ایپ کو ان انشٹال کر کے دوبارہ انشٹال کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹائے کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ کے پاس اوٹی بھی نہیں آتی تو اس کا تیسر چوتر سلیوشن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا یہ کہ آپ نے نمبر چیک کر لینے کہ نمبر ٹھیک ہے یا نہیں دوسرے کہ آپ نے چیک کر لینے کہ سگنل ٹھیک ہے یا نہیں اور تیسرے یہ دیکھنا ہے کہ ایپ اپ ڈیٹ ہے یا نہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو چوتر سلیوشن وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اپنے موبیل کے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں وقت مجھ وقت مجھویٹ کرتا ہوں تو سیٹنگ میں اپنے مجھویٹ میں آنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے سکول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ نے ایزی پیسہ ایپ کو ڈھوڑنا ہے اور اس پر اپنے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کتے کرنا ہے سٹورج اور کیشے پر آنا ہے کو پر اپنے ایزی پیسہ ایپ کا جو کیشے ہے اور سٹورج کے ساتھ وکلیئر کرنا ہے پر اپنے کلیئر کیش پر کلک کرنا اس کے بعد اپنے کلیئر سٹورج پر کلک کرنا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے یہ آپ نے ایک مطبع کر لینا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اوبیل کے اندر ایزی پیسہ ایپ کو اپن کرنا ہے اور اپنا نمبر لکھنا ہے تو آپ کا مسئلہ جب وہ حل ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کے سامنے بھی نمبر لکھوں گا تو میرا مسئلہ جب وہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا ایک اور بھی سلوشن ہے وہ یہ کہ آپ نے ہیلپ نمبر پر کارل کرنی ہے ٹھیک ہوگی اس نمائندے سے بات کرنی ہے اور نمائندے کو آپ نے بولنا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ ٹی پی نہیں آرہی میرے نمبر پر تو وہ پھر آپ کو بتا رہے گا کہ کیوں نہیں آرہی وہ پھر آپ کو اور بھی سلوشن بتا رہے گا تو یہ پہلے چار جو میں نے آپ کو سلوشنز بتائیں ہیں ان کو فالو کرنے تو آپ کا مسئلہ جو وہ حل ہو جائے گا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میرا مسئلہ جو وہ حل ہو گیا ہے یہاں بھر میں اپنی 5 ڈجیٹ پن لکھوں گا تو ہم ایپ میں بھی جو وہ لوگن ہو جائیں گے تو آپ کا اگر مسئلہ حل نہیں ہو تب پھر بھی تو آپ اس کا پانچوز سلوشن ہے وہ یہ کہ ہیلپ نمبر پر کارل کریں مائندے سے بات کریں اور وہ آپ کا مسئلہ جو وہ حل کر دے گا یہ کیوں آپ کے نمبر پر اوٹی پی نہیں آرہی تو مین ریزر اس کی یہ بھی ہوتی ہے جو سم ہے وہ اپنے اوپیل کے اندر اگر نہیں لگائی جس نمبر پر آپ کا اکاؤنٹ بنے وہ سم بھی آپ نے اپنے اوپیل کے اندر لگانی ہے اگر سم اوپیل کے اندر نہیں ہے تو پھر بھی اوٹی پی جو اٹومیٹ فیچ نہیں کرے گا کیونکہ سم اوپیل کے اندر نہیں ہے تو اوٹی پی فیچ ہی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہوگا تو یہ چھتا سلوشن یہ بھی ہے کہ سم آپ نے اپنے اوپیل کے اندر لگانی ہے اگر سم اوپیل میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے پاس یہ مسئلہ آئے گا اور پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے پھر ہیلپ انوار پر کارل کرنی تو آپ کو مسئلہ جو وہ حل ہو جائے گا خیر اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ اول بل ایک انپرس کر دینا تاکہ میری ہاتھ آنے والی ویڈیو کو نٹفکیشن آپ کو ملتی رہے